میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی مطلب سنیے پھر اس کے بعد جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق میں آپ کو حدیث سناؤں گا ابھی میں نے ایک حدیث سنائی حضرت عبو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک دفعہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں ارس کیا اے اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو انتاظہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے تو نبی نے کیا کہا سنیے نبی نے ارشاد فرمایا یا آبازہ اتانی ملکان بیباز پتہائی مکہ نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو زر ایک دن میں مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے ایک فرشتے زمین پر اترے دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے جب اوپر والے کی نظر مجھ پڑ پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو یہی اللہ کے محبوب ہیں یہی اللہ کے رسول ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں کیا کہا جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں نبی فرماتے ہیں ادھر دیکھئے اوپر والے فرشتے نیچے آگئے زور سکھلو اوپر والے فرشتے نبی فرماتے ہیں کہ جب نیچے آگئے تو کچھ دیر کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے کچھ دیر تک تو کھڑے رہے اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے کیا ہو گئے غائب جیسے غائب ہوئے تو کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں کیا لے کر آ رہے ہیں زور سمولو بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں غور سے سڑیے نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے ترازو کو اوپر لٹکا آدیا ایک پلائی دھر گیرا دوسرا پلائی دھر گیرا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا ترازو کے پلے میں رکھ دیا ارشانت فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکر کر لائے بہت بڑے عبادت گزار کو پکر کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے دس بڑے بڑے نمازی کو پکر کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ دسوں پہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ساو بڑے بڑے نمازی کو پکر کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ ساو پہ بھی بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے ایک ہزار نمازی کو لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ ہزار پہ بھی بھاری ہو گیا اب مزے کی بات سنو جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سو کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لَوْوَزَنْتَهُو بِي اُمَّتِهِ لَرَجَهَا ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں تولہے ہو ان سے برابری کیوں کر رہے ہو ایک تو چھوڑو دس تو چھوڑو سو تو چھوڑو ایک ہزار تو چھوڑو اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت عظمتِ رسول اب میری طرف دیکھئے دونوں فرشتوں نے کیا کہا پھر سے بولو ایک تو چھوڑو کیا کہا حضور سے بولو ایک تو چھوڑو سو کی بات کیوں کر رہے ہو ایک ہزار کی بات کیوں کر رہے ہو رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازوں میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو چلتا پھرتا آدمی رسول کے برابر ہو سکتا ہے رسول کے جیسا ہو سکتا ہے قسم خدا آج جو ہماری لڑائی چل رہی ہے انہی سب چیزوں کی لڑائی ہے کچھ لوگ کہتے رسول ہم جیسے تھے وہ پاگل ہے پاگل اس سے کہیے توبہ کرو ہوش میں رہو تم کو خلاف بولنا ہے چوروں کے خلاف بولو تم کو خلاف بولنا ہے ہندوں کے خلاف بولو نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کے خلاف بولنا دنیا کیا کہے گی یہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے یہ تو یہودی کا بچہ ہے مسلمان کا بچہ نبی کی تعریف کرتا ہے یہودی کا بچہ نبی کے خلاف بولتا ہے اس لیے مسلمان بن کر رہو ابھی آپ نے ایک حدیث سنی ہے اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ ٹھک گئے ہیں بابو سلام پڑھ کے جانا ہے ہماری ماں بہن آئی ہے یہ بھی عزت سے جائیں گی آپ لوگ بھی آئے ہیں آپ بھی عزت سے جائیں گے سلام پڑھ کے جائیں گے اور جرسے سے کچھ لے کر جائیں گے نبی کی محبت کا چھراب سینے میں روشن کر کے جائیں گے خالی نہیں جائیں گے ابھی آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو میں جلدی سے دوسری حدیث سنا دوں دیکھئے وعدہ میں نے ساتھ کیا ہے ساتھ وعدہ ہے لیکن اگر ساتھ وعدہ پر اگر بہت زیادہ حدیث سناوں تو گھنٹوں لگ جائے گا بولو کئی رات ایک ایک حدیث سنتے جائیے بس ایک ایک حدیث ابھی آپ نے میں نے مقام رسول بیان کیا اب آپ سے دوسرا وعدہ میں پورا کرنے جا رہا ہوں بولو قرآن نے نبی کو امی کہا کیا کہا حضور صاحب بولو ادھر دیکھو قرآن نے نبی کو کیا کہا حضور صاحب بولو امی امی کا مطلب کیا ہے ادھر دیکھئے کچھ لوگوں نے کہا امی کا مطلب انپر امی کا مطلب انپر انپر کا مطلب جاہل اور بولو انپر کا مطلب جاہل تو کچھ لوگوں نے امی کا مطلب انپر کا ہے انپر لکھا بھی ہے اور انپر کہا بھی ہے حضرات ایک بات بتائیے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا کیا وہ انپڑ ہوگا ریزورٹ سے بولو انپڑ ہوگا حضرات قسم خدا جس نے میرے رسول کو انپڑ کہا ہے خود انپڑ ہے اس کا باپ انپڑ ہے اس کا مولوی انپڑ ہے اس کی جماعت انپڑ ہے اس کا باپ دادا پورا خاندان انپڑ ہے میرا رسول ایسا عالم ہے ایسا عالم آسمانوں کی خبر رکھتا ہے زمین کی خبر رکھتا ہے کائنات کی خبر رکھتا ہے میرا رسول ایسا عالم ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے رسول انپڑ نہیں اگر رسول انپڑ ہوں گے تو رہبری کیسے ہوگی بولو رسول انپڑ ہو نہیں سکتا یاد رکھئے جو انپڑ ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا جو رسول ہوگا وہ انپڑ نہیں ہو سکتا جس نے انپڑ کہا اس سے پڑا انپڑ دنیا میں کوئی نہیں ہے میری طرف دیکھئے امی کا مطلب کیا ہے ہم اس سے سلیے امی کا مطلب کیا ہے ادھر دیکھئے آپ لوگ دھیان سے سلیے امی کا مطلب جس کا دنیا میں کوئی استاز نہیں بولو جن کا دنیا میں زور سے بولو کوئی امی کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو نبی کو امی کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول آپ کا دنیا میں کوئی استاز نہیں ادھر دیکھئے آپ کا کوئی نہ کوئی استاز ہے میرا کوئی نہ کوئی استاز ہے دادا بیاں کا کوئی نہ کوئی استاز ہے امام صاحب کا کوئی نہ کوئی استاز ہے سب کا کوئی نہ کوئی استاز ہے لیکن نبی کا دنیا میں کوئی استاز نہیں ادھر دیکھو نبی کا استاز یا تو خود اللہ ہے ادھر دیکھ یا کوئی دوسرا نبی ہو سکتا مگر میرے نبی جس وقت تشریف لائے اس وقت کوئی نبی نہیں اور میرے نبی کے بعد تو بولو نبوت کا دروازہ بند ہے تو نبی کے زمانے میں کوئی نبی نہیں نہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے نہ تو جبریل ہے نہ تو میکائل ہے نہ تو اسرافیل ہے نہ کوئی اور فرشتہ ہے بلکہ میرے نبی کا استاذ خود اللہ ہے عام لوگ نہیں ہے اور عام لوگ نبی کا استاذ نہیں ہو سکتا ارے نبی کا استاذ ولی بھی نہیں ہو سکتا خور سے بولو نبی کا استاذ کسی بھی نبی کا استاذ ولی بھی نہیں ہو سکتا تو عام آدمی کیسے ہو سکتا ہے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے اور استاذ اس کا ہوتا ہے جو دنیا میں سیکھنے آتا ہے اور میرا رسول دنیا میں سیکھنے نہیں آیا دنیا والوں کو سیکھانے آیا اس لیے نبی کا کوئی استاز نہیں بلکہ نبی کائنات والوں کے استاز ہے ساری دنیا کے استاز ہے ساری مخلوق کے استاز ہے تو نبی کو امی کہنے والا سب سے بڑا بولو امی کا مطلب انپڑ کہنے والا سب سے بڑا پاگل ہے اس سے کہیے توبہ کرو خوش میں آؤ عقیدہ درست رکھو جہاں رہو سننی بن کر رہو جہاں رہو اپنے نبی سے محبت کرو جہاں رہو نبی کی تعریف کرو اگر کوئی کروروں مرتبہ حج کر لے کروروں سجدے کر لے کروروں مرتبہ قرآن ختم کر لے لیکن نبی کے خلاف ایک لبز بھی جان بوجھ کر توہین کا بول گیا اور بولو توہین والا وڈ اگر بول گیا تو وہ سیدھے چلا گیا جہنم میں اسے کوئی بچا نہیں سکتا اس لیے جلد میں جانا ہے تو ایمان پختہ رکھو اچھا ایمان کس کو کہتے ہیں معلوم ہے ادھر دیکھو ایمان کہتے ہیں اللہ رسول پر پختہ یقین رکھنا ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ رسول پر پختہ یقین رکھنے کا نام کیا ہے زور سے بولو ایمان ہے اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا اللہ کے صفات پر پختہ یقین رکھنا رسول کی ذات پر پختہ یقین رکھنا رسول کے صفات پر پختہ یقین رکھنا اس کا نام کیا ہے زور سے بولو ایمان ہے لاکھ کتے بھوکتے رہے کتوں کے بھوکنے سے کبھی کنفیوز نہ ہو اگر کنفیوز ہو گئے تو سیدھے جہنم میں چلے گئے مسلمان اور مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے اللہ پر پختا یقین رکھے اپنے رسول پر پختا یقین رکھے لاکھ کوئے کائیں کائیں کرتے رہے لاکھ کتے بھوکتے رہے کتہ بھوکتا رہے بھوکنے دیا جائے کبھی کنفیوز نہیں ہونا ہے اگر آپ کنفیوز ہو گئے تو آپ کا ایمان چلا گیا لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے مسلمان بر کر رہیے اب میں آپ کو تیسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں اجازت ہے بولو پرداشت کرنے کے لیے تیار ہو یہ بتاؤ کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بولو سمجھ میں آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور ہاتھ نیچے کرو ماشاءاللہ ادھر دیکھئے آپ بالکل عدب سے بیٹھیں ابھی میں نے آپ سے دو وعدہ پورا کیا ہے تو بولو امی کا مطلب کیا ہے آپ لوگ اپنے موزے بولو اللہ نے جو نبی کو امی کہا اس کا کیا مطلب ہے جنہی بولو جن کا دنیا میں کوئی استاز نہیں بلکہ جن کا استاز صرف بولو اللہ تعالی ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ تعالی تو آج کے بعد سے کوئی نبی کے امی ہونے کا مطلب ان پر نکالے تو سمجھ لینا وہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے وہ یہودی کا بچہ ہے اس سے کہیے توبہ کرو توبہ ہوش میں آؤ ہوش میں ابھی آپ نے تین وعدہ میں نے پورا کیا کہے وعدہ دو وعدہ اب تیسرا وعدہ چلیے تیسرا وعدہ نبی حاضر و ناظر ہے یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی حاضر و ناظر نہیں ہے مولانا آپ کا ثابت کرے گا بد جلدی یلدی سنیے بد پندرہ سے بیس منٹ برداشت کر لیجے میری تقریر بہت کچھ لے کر جائیں گے میرے بعد آپ کے بنگال کے اسپیشل مولانا مولانا عبدالقیوم صاحب ہے جو بنگلہ زبان میں تقریر کریں گے سلام پڑھیں گے دعائیں دیں گے پھر آپ یہاں سے جائیں گے میری تقریر کو پندرہ سے بیس منٹ بابو لوگ اور برداشت کرو نبی حاضر و ناظر ہیں اچھا اس کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں قرآن سے بھی حدیث سے بھی لیکن جیسے میں پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھئے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زور سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے انہا ارسلہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نظیر بنا کر بھیجا رب فرماتا ہے اے رسول جیسے ہم نے آپ کو دنیا میں رسول بنا کر بھیجا مبشر بنا جیسے رسول بنا کر بھیجا ویسے ہی آپ کو شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نظیر بنا کر بھیجا اچھا شاہد کا معنی کیا ہے اور بولو شاہد کا معنی گواہ ہاتھ اٹھا کر بولو شاہید کا معنی زور سے بولو ارے زور سے بولو شاہید کا معنی زور سے بولو اور زور سے بولو شاہید کا معنی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا اچھے یہ بتاؤ گواہ کون بنے گا زندہ یا مردہ ہاتھ اٹھا کر بولو ارے بولو گواہ کون بنے گا زندہ یا مردہ اچھا ایک مثال لو میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں من کر چلیے کسی نے کسی کو قتل کیا پولیس آئی پکڑ کے لے گئی کہاں پہنچا زور سے بولو جیل جیل سے کہاں پہنچا زور سے بولو جیسے کوٹ میں پہنچا تو وقیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے سر یہ قاتل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تو جج نے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے ہاں تو وقیل نے کہا تین گواہ ہے کیا کہاں وقیل نے کہا سر میرے پاس تین گواہ ہے جج نے کہا تینوں گواہوں کو پیش کرو تو وقیل نے کہا سر ایک گواہ ابھی کوٹ میں حاضر نہیں ہے امریکہ میں ہے ایک گواہ کوٹ میں حاضر نہیں ہے امریکہ میں ہے اور دوسرا گواہ دو سال پہلے مر گیا ہے مر چکا ہے دوسرا گواہ دو سال پہلے مر چکا ہے مٹی میں مل گیا ہے اور تیسرا گواہ اندھا ہے اندھا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جج اس کی بات مانے گا زور سے بولو جج اس کی بات مانے گا جج کہے گا بے پگلا وقیل تجھے معلوم نہیں کہ جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا کوٹ میں حاضر ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ گواہ نہیں بن سکتا جو کوٹ میں حاضر نہیں ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا جو مر کر مٹی میں مل گیا وہ گواہ نہیں بن سکتا تو حضرات گواہ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں زندہ ہونا ضروری ہے حاضر ہونا ضروری ہے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے تو اللہ نے نبی کو گواہ بنا کر بھی جا ہے اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو قرآن سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے آج بھی قبرِ انور میں زندہ ہے مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے آج بھی حاضر ہے مصطفیٰ جیسے کل غلاموں کو دیکھ رہے تھے آج بھی ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں